اسلام علیکم ویورز میں افاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ پاں ویورز آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہے بریڈنگ سیٹ اپ جو ہمارے ابھی ان کے سٹارٹ ہو رہے ہیں بریڈنگ کے لیے سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں کچھ اور چیزیں انکلوٹ کرنی ہے وہ میں بتلا رہا ہوں ہم نے پہلے ایک بتلایا تھا سافٹ فوڈ کے ساتھ جو ہم نے دالوں کا ایک مکسر بتایا تھا دال اور کیا کہتے ہیں گندم اور تین چار طرح کی دالیں تھی تو وہ میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ کو وہ تقریباً ہفتے میں دو تین مرتبہ وہ دینا ہے گیپ سے یعنی کہ ایک دن گیپ سے دے دیں یا دو دن کے گیپ سے دے دیں اس طرح سے دینا ہے تو اب ہم ایک اور چیز اس کے اندر اسی سافٹ فوڈ کے اندر ایک چیز ایڈ کرویں تو وہ ہے بوائلڈ ایگ یہاں سائیڈ میں میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے دینا ہے آپ نے ایک انڈا اُبال کر جو آپ سبزی تیار کرتے ہیں اور جو آپ چاول تیار کرتے ہیں اپنے پرندوں کے لیے ٹھیک ہے اسی کے اندر قدو کش کر کے دے دینا ہے انڈے کو ٹھیک ہے اچھا اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو انڈا ہے یہ ایک طرح سے تقریباً سب پرندوں کو آپ دے سکتے ہیں بلکہ لوگ جو بڑے پرندوں سے بریڈ دیتے ہیں یعنی یہ مطلب رنگ میں ہے کہ اس طرح کے پرندوں سے ان کو بھی انڈا اور بیڈ کا ایک مکسر بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ بریڈ پر آ سکے تو انڈا بہت ہی مفید ہے فرندوں کے لیے اور یہ جیسے ہم دیں گے جاوا کو اور فنچز کو تو اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ اسی کے ساتھ دیتے رہیں یعنی کہ جو آپ چاول اور مکسر بناتے ہیں یعنی کہ بوائل کرتے ہیں سبزیاں اسی کے اندر ایک بوائل ایک ہے یعنی کہ میرے پاس ابھی جتنا سیٹ اپ لگا ہوا ہے اس میں تقریباً میں یوں سمجھ لیں کہ جو چاول میں عبالتا ہوں وہ تقریباً ایک پیالی چاول ہوتا ہے یعنی کہ ایک پاور سے کچھ کم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے دو سو گرام چاول ہوتا ہے اس میں تقریباً سو گرام سبزیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر اتنی مقدار کے اندر یعنی کہ سو گرام سبزیاں ہو اور دو سو گرام چاول ہو گا اور اس کے اندر آپ ایک انڈا ایک انڈا آپ اس کے اندر مکس کر لیں اس کو عبال کے اس کو قدوکش کر لیں وہ باریک باریک سلائس سے بن جاتے ہیں وہ اب نکس کر لیں یہ کافی ہے زیادہ اگر ہم دیتے ہیں انڈا تو انڈے کا تھوڑا سا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انڈے کی زردی جو ہے وہ پرندے عام طور پر حضم نہیں کر پاتے چھوٹے پرندے اس کو حضم نہیں کر پاتے وہ ان کے پوٹے میں جنتا ہے وہ ان کے لیے مزر ہو سکتا ہے تو اس کو بہت کم مقدار میں دینا ہے ہفتے میں ایک دفعہ دینے جو ابھی موسم چل رہا ہے یعنی کہ یہ نومبر کے مہینے میں آگے جب سردیاں آتی ہیں تو اس میں آپ تھوڑی سی مقدار اس کی بڑھا سکتے ہیں اور سردیاں جیسے جیسے بڑھتی ہیں اس کے حساب سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو پرندوں کو دینی ہوتی ہیں وہ جب موسم آئے گا ٹائم آئے گا میں انشاءاللہ تب اس کی ویڈیو بنا کے ڈالوں گا کیونکہ جیسے جیسے سردی بڑھتی ہے تو پرندوں کو کچھ ایسی خوراک دینی پڑھتی ہے جو ان کے اندر کی گرمی کو محفوظ رکھے ٹھیک ہے نا اور ان کے ایسی گرم چیزیں دینی پڑھتی ہیں جو ان کے لیے سردیوں میں فائدہ مند رہیں ٹھیک ہے تو یہ ویوز اس کو آپ نے سوفٹ فوڈ کو جس طرح آپ لگاتے ہیں دوپہر میں یا صبح میں اس طرح سے لگا دیں اچھا یہ آپ نے جو آپ کے پاس پتھے نکلے ہوئے ان کو آپ نے انڈا نہیں دینا ہے ٹھیک ہے انڈا تھوڑا سا ابھی کے اعتبار سے پتھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو انڈا نہیں دینا ہے مجھ سے اصل میں کسی ہماری سبسکرائبر ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ جو آپ کے پاس پتھے نکلتے ہیں تو ان کے لیے کچھ غزہ کا خاص وہ ہونا چاہیے تو اس میں بھائی میں بہت آسان سے آپ کو بتاتا ہوں کہ پتھے جو آپ علیدہ کرتے ہیں جو سیلف ہو جاتے ہیں پتھے ان کو جب آپ علیدہ کرتے ہیں تو ان کو آپ باریک کنگنی دیں سٹارٹنگ میں صرف باریک کنگنی دیں لال اور پیلی سٹائے دونوں ملا کے دیں سردی اگر ہے تو ورنہ بس باریک کنگنی پیلی والی وہ آپ دیتے رہیں ٹھیک ہے جب پتھے تقریباً دو مہینے کے دو مہینے تک کہ ہو جائیں دو مہینے تک کہ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو سوف فوڈ جو ہم چاول وغیرہ کا دیتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز اور میں یہاں سکرین پر دکھا دوں گا آپ کو سائیڈ میں ایک فیڈ آتی ہے اس کو اگزیکٹ کی کہتے ہیں یا کیٹی کی آتی ہے فیڈ یہ یعنی کہ وہ باہر کی ہوتے ہیں غیرے پر سنتے ہیں امریکہ کی ہے یو ایس کی ہے تو وہ مل جاتی ہے یہاں پر کراچی میں باسانی مل جاتی ہے تو وہ آپ لاکے لازمی رکھیں ٹھیک ہے اس میں کوئی برڈ ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس جو پتھے نکلیں اس میں کوئی پتھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمزور ہے یعنی کہ اس کی ہیلتھ کے اعتبار سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وزن کم ہے ہاتھ میں لیں گے تو پتہ چل جاتا ہے تو وہ جو سیڈ ہے آپ نے اس کا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو پانی میں مکس کر کے نین گرم پانی میں اس کو تھوڑا کا اس کا جیسے سری لیک بنتا ہے اس طرح کا بنا لیتے ہیں انجیکشن سے پھر دیتے ہیں اگر بڑا برڈ ہے تو آپ چمچے سے بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ ایک دو دفعہ دے دیں یہ جو فیڈ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ فیڈ آپ ایک دو مرتبہ اپنے پرندوں کو اس پرندے کو دے دیں جو پرندے آپ کے کمزور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا باقی جو نارمل جو غزہ ہے وہ ان کی یہی چلتی ہے آپ کو مزید کوئی وٹامن لگانے کی ضرورت میں ہوتی ہے کیونکہ جو برڈ کے جو چھوٹے چکس ہوتے ہیں جو یہ پتھے ہم علیدہ کرتے ہیں ان کا میون سسٹم تھوڑا سا بڑے برڈ کی نظبت کمزور ہی ہوتا ہے تو ہم ایسی غزہ ان کو نہیں دے سکتے جس کو آپ جس سے ہیوی پروٹین یا ہیوی کیلشیم جائے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ پھر ان کو موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں اگر آپ کے برڈ میں جو آپ کے پاس جو پتھے نکلے ہوئیں آپ نے کوئی ایسی غزہ دیئے کہ آپ نے سوچا کہ یہ میں طاقت کے اعتبار سے دے رہا ہوں اور اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اس کو چیک کرنے کا میں ایک طریقے کا آپ کو بتلا دیتا ہوں وہ آپ کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے آپ کے برڈ آپ نے اس طرح ہیوی چیز دے دی صحیح ہے نا چار چھنٹے بعد آپ اپنے ایوری کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پرندوں نے کچھ تازہ بیٹے کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو بیٹ کو آپ تھوڑا سا اس طرح ہاتھ میں مسل کے دیکھ لیں اگر اس کے اندر دانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ ان پٹھوں کو حضم نہیں ہو رہی ہے وہ جس طرح کھارے اسی طرح نکال دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس غزہ کے لیے آپ کو اس طرح کی بھاری اگر غزہ دے رہے ہیں تو وہ غزہ ان پٹھوں کے لیے اچھی نہیں ہے وہ ان کا امیون سسٹم اس کو برداشت نہیں کر رہا ہے وہ جس طرح کھارے اسی طرح نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہی میتھڑ آپ جو آپ کے پاس بڑے بڑھن ہیں آپ ان پہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ نے وہ نئی غزہ دی اس طرح کی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی ہے اور اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک پیٹرن بتایا ہے کہ آپ ان کی بیٹوں کا چیک کرنے تازہ بیٹے چوتے ہیں ان کو چیک کرنے کہ اس کے اندر کوئی دانہ تو نہیں ہے سوکنے کے بعد تو خیر پتا نہیں چلے گا تازہ بیٹوں کے اندر آپ کو پتا چلے گا اگر وہ بلکل باریک یعنی کہ پیسٹ ہوئی نہیں ہے پیسٹ ہے تو پھر تو کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر دانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھانا وہ حضم نہیں ہو رہا اس کو سابوت ہی نکال رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا گندہ تو لگا لیکن یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ ناظنی بات ہے بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیز دے رہے ہوتے ہیں پرندوں کو جو ان کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اور ہمیں پتا نہیں چلتا تو یہ ایک ہمارے ایکسپرڈ ہیں ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے مجھے بتلایا تھا کہ اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پرندوں کو جو آپ غزہ دیتے ہیں وہ اس کے لئے مفید ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہو گیا اور انشاءاللہ میں اپنے فارم کے اندر مرپس جگہ ابھی تھی موجود تو میں یہاں پر ایک جاوہ کی مزید ایک ایوری تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو اسٹارٹنگ سے بتلاوں گا کہ کیونکہ ابھی ٹائم لگے گا اس کے اندر ابھی میں نے کل اس میں ایک ڈکٹ بنوایا ہے تو اس کو صفائی وغیرہ کر کے میں پھر آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں ایوری کو کس طریقے سے بناتے ہیں اس کی لٹیشن کیا ہونی چاہیے اور یعنی کہ روشنی کا نظام کیسا ہو ونٹلیشن کا کیسا ہو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بنیادی طور پر بتاؤں گا جو لوگ نئی برٹ فارمنگ میں آرہے ہیں ان کے لئے کچھ مددگار رہے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے مرسز جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اللہ حافظ